اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اومالی یا اومالی کی ویسپی جو کہ بہت ہی زبردستی ایک ڈیزرٹ ہوتی ہے ایجپشن اور بہت ایزی این تیسٹی بنتی ہے سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے جس میں ہم نے نٹس ڈال لیا ہے ہاں پہ آلمنڈ پستاشیوز اور میں نے لیا ہے پائن نٹس یعنی چلغزے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کاجو یوز کر سکتے ہیں اور بادام بنا چھلکے کی لینے کے ہی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہے آپ وہ لی لیجئے میرے پاس یہ تھے تو میں نے یہ لیے ان کو بس ہلکے سے ڈرائی روست کرنا ہے تھوڑا سا براؤن ہونے تک اس کے بعد آپ کو اس کو اور نہٹا لیجئے ایک ہمام دست میں میں نے یہاں پہ الائچی کے جو دانیں ہوتے ہیں وہ لے کے اس کو اچھے سے کوٹ لیا ہے آپ اس کو پیس لیجئے یا کوٹ لیجئے آپ کی مرضی ہے یہاں پہ دیکھئے ایک یہ بٹر پیپر میں میں نے نا یہ ڈرائی فروٹس کو اس طریقے سے ڈال کے اس کو بس ہلکے سے میں پاؤن کر رہی ہوں ہمیں بس اس کو کرش کرنا ہے پیسنا بلکل بھی نہیں ہے سائیڈ میں اس کو رکھ لیں گے اور یہاں پہ ایک سوس پان میں میں نے نا ویپنگ کریم اور کوکنگ کریم دونوں مکس کر کے لے لیا ہے جو بھی کریم آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ وہ لے لیجئے ساتھ میں دودھ اور پانی اور چینی میں نے ڈال دیا تھا اس میں ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا جو ہم نے کٹا ہوا الائچی ہمارے پاس تھی وہ اور یہ ہے نٹمک پاوڈر ان سارے چیزوں کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے میڈیم پہ ہم اس کو چلا لیں گے ہمیں اس کو اوبالنا یا پکانا نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا گنگونا کرنا ہے یعنی کی وارم تاکہ اس کا جو شگر ہے وہ ملٹ ہو جائے بس اتنا سا ہی ہمیں اس کو کرنا ہے اب آپ کا جو اوون ہے اس کو پری ہیٹ پہ لگا دیجئے 180 ڈگری سلشیس پہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے ضرور چیک کیجئے یہ جو بڑا والا بیکنگ ٹری ہوتا ہے اوون کا اس میں نا میں نے یہ الومینیم فوائل والے جو باکسز ہوتا ہے یہ لے لیے تھے یہ اس لئے لیے کیونکہ بعد میں مجھے سٹور کرنے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے اور پھر میں اپنی جو ہلپر دی دی ہے ان کے لئے بھی ایک ڈبا بنا رہی تھی یہاں پہ تو ان کو بھی پیک کر کے دینے میں ایزی ہو رہا تھا تو اس لئے میں نے اس میں بنا لیا آپ کے پاس جو بھی گلاس بوٹم ڈش یا جیسی بھی ڈیپ بوٹم ڈش ہو گی بیکنگ کی آپ اس میں اس کو بیک کر لیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پف پیسٹری ہوتی ہے وہ لے لیا تھا آپ کے پاس جو خاری بسکٹ اویلیبل ہوتے ہیں یا خاری بسکٹ بولتے ہیں یا ٹائی بسکٹ بولتے ہیں وہ آپ لے لیجئے جو بھی نازیرے کے ہوتی ہے اس کو اچھے سے آپ کرش کر لیجئے بہت زیادہ نہیں ہلکے ہاتھ سے اور اس میں ہم لوگ یہ ڈرائی نٹس جو ہم نے یہ ڈرائی روسٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال لیں گے تھوڑے سے آپ بچا کے رکھ لیجئے گارنیشن کے لیے ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کشمش اور یہ جو ڈیزیکیٹڈ کوکونٹ پاورڈر ہوتا ہے وہ اگر آپ کو اس طریقے کا پاورڈر نہیں لینا ہے بازر والا تو گھر میں جو آپ کے پاس ڈرائی کوکونٹ ہوتا ہے آپ اس کو گریٹ کر لیجئے اور اس میں یوز کر لیجئے اب کیونکہ میں نے اس کو تین حصوں میں بات لیا ہے تو میں اس کو نا ایکوالی میں یہ جو دودھ اور کریم وغیرہ کا مکشر ہے اس کو میں ایکوالی میں ڈال رہی ہوں اگر آپ ایک ہی چیز میں بنا رہے ہیں ایک ہی برتن میں تو آپ اس کے حساب سے ڈال لیجئے مکشر کیجئے آپ دو پارٹ بنا رہے ہیں یا تین پارٹ بنا رہے ہیں تو آپ کا جو یہ ڈرائی مکشر ہے وہ ویٹ مکشر میں اچھے سے ڈوب جانا چاہیے مطلب اس طریقے سے امرز ہونا چاہیے اور جو بچے کچھے نیٹس وغیرہ تھے اس کو دیکھیں میں اس طریقے سے اوپر سجا رہی ہوں آپ کے جیسے مرضی آپ ویسے سجا لیجئے اور بس ہم اس کو پری ہیٹڈ آون میں ڈال دیں گے بیک ہونے کے لیے پچھلے دنوں میرا برڈے تھا تو میں نے اسی ٹائم پہ یہ بنایا تھا جب پہلی بار میں نے بنایا تھا اس کو لوگ ڈان میں میری ممی میرے ڈائڈ اور میری ساسوما نے اس کو ٹائم کیا تھا اور ان سب کو بہت اچھا لگا تھا یہ تو بس میری ڈائڈ اور میری مدرن لوگ کے لیے تو میں دوبارہ نہیں بنا پائی انفورچنیٹلی کبھی دن میری ممی کے لیے بناوں گی انشاءاللہ جب وہ میرے پاس آئیں گے میں ان کے پاس جاؤں گی تو بس انہی کے یاد میں میں نے یہ بنایا تھا بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم اس کو اوون میں بیک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے میک شور کیجئے آپ اس کو چیک کریں گے اوپر جیسے یہ براؤن ہو جائے گا آپ اس کو نکال لیجئے کوئی کوئی اوون بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو آپ اس حساب سے چیک کر لیجئے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بہت مزیدار یہ ڈیزرٹ بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمین سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور میرے باقی جو سوشل میڈیا چینلز ہیں اکاؤنٹس ہیں ان پہ ضرور مجھے فالو کیجئے آپ لوگ بس شورٹس وغیرہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی ضرور دیکھئے ریلز میں اور کیونکہ جو ریلز اور شورٹس میں میں شیئر کرتی ہوں وہ موسٹلی یہاں پہ ویڈیوز میں نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے میں آپ سے ملوں گے اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے ریسپی کے ساتھ انتل دن ٹیک کیر اللہ حافظ